ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں مصنوعی بارش کی گئی نگران مزریالہ پنجاب محسن اپی نے کہا کہ پہلی بارش کے لیے ایرٹالیس فلیئر شہدرہ اور مریدکے کے قریب پائر کیا گئے تاریخ میں پہلی بار مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا مصنوعی بارش کے لیے دوسری فلائٹ تھوڑی دیر میں ہوگی یو اے کی حکومت نے مصنوعی بارش کے تمام انتظامات دیکھے مصنوعی بارش کے لیے ہم نے کوئی خصوصی خرچہ نہیں کیا یو اے اور امریکہ میں بھی یہی ٹکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وسیر حمایوں اختر نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی جہانگیر تری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضروری ہے آج فرپری کو ملک میں انتخابات ہوں ابھی تک نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہوا لاہور کی سیاست میں حمایوں اختر کا قلیدی کرتا رہا ہے ایسے الہد کی اختیار کر لی تھی علیم خان بولے کہ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں مذاکرات کے بعد نتیجہ سب کے سابنے آ جائے گا آرمی چیف جنرل سیدہ اسے منیر کا اقوام متحدہ کے ہیڈ فارٹرز کا طورہ سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے ساتھ ملاقات عالمی برادری غزہ صورتحال پر متھرک اردار ادا کرے انٹونیو نے فروغ امن کے لیے پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراحاب آرمی چیف نے امریکہ میں عالی حکام سے ملاقاتیں کی کامگیاب دورے سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا پاکستان کا اہم امور پر نکتہ نظر بھی مواثر طریقے سے اجا کر ہو رہا ہے آسٹریلیا کے خلاف پر ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم فالو آن کا شکار دو سو اکتر رنز پر پوری ٹیم آؤٹ بیٹرز لمبی ایننگز کھیلنے میں ناکام رہے امام الحق نے سب سے زیادہ باسر فرنز بنائے آسٹریلیا کی دوسری ایننگز میں بیٹنگ دو وکٹوں کے نقصان پر چراسی رنز بنا لیے ڈیویڈ بارنر بغیر کوئی رن بنائے پبلین لاتکائے مانوس لی بوشن دو رنز بنا کر سرپراز احمد کو کیچ دے بیٹھے آسٹریلیا نے پاکستان پر تین سو رنز کی برتری حاصل کر لی لاہور ہائی کورٹ نے ویک جنبش قلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا سپریم کورٹ نے آم انتخابات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا امیر نیازی مظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتقب ہوئے آئی کورٹ کا فیصلہ معتل درخواست پر مزید کا روائی سے روک دیا سپریم کورٹ کے حکم پر انتخابی شریع جاری کر دیا گیا 20 سے 22 دسمبر تک آغزات نامزد کی جمع 24 سے 20 دسمبر تک جانچ پر تال ہوگی 11 جنوری کو نصوستانی فہرز شتایا کی جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں لیکن قبول کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ہم الیکشن میں کسی صورت آخر نہیں چاہتے ہماری استعدا رہی ہے کہ آزادانوں اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے ہماری درخواست تھی کہ ریٹرننگ افسران کو عدلیہ سے لیا جائے شفاف الیکشن کے لیے شفاف عروض کا ہونا ضروری ہے سپریم کورٹ ہی بتا سکتی ہے کہ انہیں کیوں لگا کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں ہم تو سپریم کورٹ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے پی ٹی آئے کے بعد جماعت اسلامی کو بھی ڈی آروز اور آروز پر تحفظات امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بہت سارے سوالات معجود ہیں آروز اور ڈی آروز انتظامیہ سے نہیں ہونے چاہیے ایک صوبے کے افسران کو دوسرے صوبے میں تعینات کیا جائے سیاسی گورنرز کے ہوتے ہوئے بھی الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے چیف جسٹس شفافیت کے لیے چاروں سیاسی گورنرز کو ہٹائیں سابق پھر فاقی وزیر فباد چوہری ایک اور مشکل میں پھنسکائے جہلم پن ڈادن خان روڈ کیس میں نیب نے گرفتاری کال دی فیشن کورٹ اسلام آباد نے نیب کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی فباد چوہری پر منصوبے میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے اور آرازی خریدنے کا الزام ہے سوشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے جسمانے ریمانٹ کی استدعہ مستر دہت اصاب عدالت نے جلشل کر دیا سیشن کورٹ میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ترسی کا کیس وکیل کی بانی چیئرمن کی پیشی کے لیے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کے استدعہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا مظفرگر میں دو بچوں کے قتل کے ملزم کے دوران تفتیش شاہم انفشافات ملزم بلال کے اہلیات طبیل عرصے سے روٹ کر میکے گئی ہوئی تھی ملزم بلال نے سلح نہ کروانے کے رنجش پر بچوں کو قتل کیا ملزم بلال کئی بار بچوں کے والد پیاز دور اشتداروں پر بیوی سے سلح کرانے کے لیے دباؤ ڈالتا تھا ملزم بلال کے اہلیات طبیل عرصے سے روٹ کرنے کے لیے دوران